السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں امیدی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ابھی جوہینا میں تیار ہو گئی ہوں میں جا رہی ہوں میری حزبن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں گروسری لینے اتنی زیادہ گروسری نہیں ہے ابھی تو کچھ ٹائم پہلے میں نے لیا تھا لیکن کچھ سامان جوہینا بالکل زیرو ہو گئے تو میں نے سوچا اب لے کر یہاں اور ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میری اہل پر جوہینا بھی کام کر کے چلی گئی ہے تو ابھی جوہینا ہوا ہے ٹائم تقریبا ایلیون ایک لوکیت لیٹ نہیں ہے لیکن پتہ ہے کہ آج تو فرائیڈے یہ تو میں نے سوچا جلدی جلدی جا ہوں اور سامان لے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ سامان بالکل زیرو ہے اور مجھے ابھی ابھی چاہیے تھے تو اس لیے میں نکل گئی ہوں ہزبن کے ساتھ ورن اف فرائیڈے کو جوہینا میں کبھی بھی شاپنگ کے لیے نہیں جاتی چاہیے وہ گروسری کو یا کچھ بھی ہے پر کچھ چیزی اس طرح کی تھی جو مجھے مرجن سے میں چاہیے کیونکہ آج فرائیڈے تھا اور فرائیڈے جوہینا کافی بیزی ڈے ہوتا ہے تو اس لیے میں جوہینا نہیں نکلتی فرائیڈے کو انیوی تو بس اب تھوڑے سے سامان ضروری تھے تو میں لے کر جاؤں گی واپس گھر اور ویسے میں نے لنچ تو بنا لیا تھا بریانی بنائی تھی چیکن کے تو اس لیے میں جلدی نکل گئی ورن اگر سالن اور روٹی بناتی تو اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا تو جب تک ہیل پر کام کر رہی تھی نا تب تک اس کے ساتھ ہی میں لنچ بنا لیا تھا کیونکہ ہم نے پہلے پلان کیا تھا کہ ہم طور سے سامان لینے جائیں گے نا تو اس لیے ہم نے کچھ جلدی نکل گئے تھے اس لیے بھی شوپ جلدی کھل جاتا ہے لیکن جب تک ہیل پر جائے گے نا تو اس کے بعد میں ہی نکل سکتی ہوں انیوی بس طور سے سامان لینے تھے اسپیشلی جو ہی نا مجھے ڈیٹرجن چاہیے تھا کیونکہ جو لیسٹرڈ ہے آپ لوگوں نے ویلوگ دیکھا تھا اس کا لاسٹ ڈیٹرجن تھا اس کے بعد جو ہی نا ختم ہی ہو گیا تھا اور آج جو ہی نا کچن کی جو کپریں مجھے واش کرنے تھے اس کے لیے بھی ڈیٹرجن نہیں تھا انیوی تو بس اب وہ لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہی نا تو اب آگئی ہوں نا تو کچھ اور بھی لے کر جاتی ہوں اس لیے ساری شرف جو ہی نا میں چک کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں پھر میں نے اس طرح کیا کہ جو سامان تھوڑے سے کم تھے نا گھر پر تو وہ بھی دوبارہ لے لیے کیونکہ اب دوبارہ نہیں آنگی نا اگر وہ چیزیں ایک ہفتے تک چلے گی تو میں دوبارہ ایک ہفتے کے بعد تو نہیں آ سکتی نا تو اس لیے میں نے جو چیزیں تھوڑے سے بھی کم ہوئی تھی نا گھر پر وہ بھی لے لی تھی موسیقی موسیقی جو چیز ہی مجھے چاہی تھی وہ میں نے لے لی ابھی ہماری شاپنگ تقریباً ختم ہونی والی ہے اور ابھی جو ہی نا میں انتظار کری میرے ہزبین ویجیٹیبلز اور سبزیاں لے رہے تھے یہ پوشن جو ہی نا اتنی رشتی اس میں اتنی رشتی نا میں دھیل نہیں سکتی تھی میں ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی اچھا جو ہی نا میرے سائٹ پر جو ہی نا فریج تھی اور اس میں اتنی چاکلیٹس تھی میں نے کچھ بھی نہیں دی چاکلیٹس سے کیونکہ میں ستیل ڈائیٹنگ پی ہوں پتہ نہیں یہ ڈائیٹنگ کب چلے گی لیکن فیلحال جو ہی نا میں نے چاکلیٹس نہیں لی ہے اینیوی تو بس اب میری شاپنگ ہو گئی اب میں جا رہی ہوں گھر اور یہ جو ویڈیو ہے اب میں گھر پہنچ گئی ہو اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی یہ سامان میں نے سارے کے سارے اس طرح زمین پر رکھے تھے اور پہنے میں نے لنچ لگائے دیا تھا کیونکہ میری حزبن جو ہی نا لنچ کر کے اس کے بعد جو ہی نا تیار ہو کے نماز کے لیے جائیں گے تو پہلے ہم نے لنچ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہی نا میری حزبن کے کپڑے نکالے تھے اور وہ بھی تیار ہو گئے تھے تو بس اس کے بعد جو ہی نا میں نے یہ سارے سامان کھولے تھے کیونکہ جو ہی نا میں سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتی تھی تو اس نے اب سکون سے کیمرہ رکھے اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میں نے کیا کیا لیا ہے جو سب سے زوری چیز جو مجھے چاہیے تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مجھے ڈیٹرجن چاہیے تھا تو وہ جو ہی نا میں نے کچھ زیادہیں لے لیا اچھا یہ جو بونس ہے نا اس سے میں کپرے واش نہیں کرتی یہ جو ہی نا میں ٹائلیٹ اور شینگ واش کرنے کے لئے یوز کرتی ہوں یہ کپر کے لئے میں یوز نہیں کرتی کیونکہ وہ روز صاف ہوتے نا تو روز میں تیزاب یا ہارپک یوز کرو تو وہ کچھ مشکل ہے تو اس لئے جو نا میں دیرجنٹ یوز کرتی اور وہ یہی والا یوز کرتی مجھے یہ صحیح لگتا ہے انیوی تو بس یہی سامانے جو میں نے لیا تھا برتن واش کرنے کے لئے ریکوٹ سوب اور کمفرٹ کپروں کے لئے اور لیکلورائن ہے اور دو ہینڈ واش اچھا جو ہینڈ واش ہے نا وہ رڈے میرے پاس ختم ہو گئی تھی بس جو یوز چل رہے نا وہ چل رہے لیکن اس کے علاوہ ایکسٹر رکھی ہوئے سپیر میں نہیں ہے تو اس لئے میں نے دو لے لیے تھے اور اس کے ساتھ کیا ہے بونس ہے یہ میں آپ لوگ کو بتا رہے تھے کہ میں ٹائل ساف کرتی اور دو رولز ہیں ٹیشو پیپرز کے اور نمکو اور گمز دو ہیں الگ الگ فلیورز میں ایک تو دنگ دوں گے دوسرا جو ہی نا اسٹرابری والا ہے اور اس کے ساتھ اور اس الائشی ماؤت ریفریشنگ کے لیے اور ایک چپس کیونکہ میں ٹائٹنگ ہونا اس لئے اب چپس لینا بند کر دیا بس ایک یہ چپس لیا ہے کیونکہ کافی دن ہو گئی یہ والا فلیور میں نے کھایا نہیں ہے تو سوچا یہ بھی لے لیتی ہوں اور میں نے لیا ہے فینائل جو فینائل ارڈی میرے پاس وہ بھی تقریباً ہاف پوتل کا بچا تھا تو یہ بھی میں نے لے لیا ہے اور اس کے ساتھ چاہیں جو ہاف کیجی والا پیکٹ میں نے وہ لیا ہے اور دوسرا جو چھوٹے وہ پاؤ والا پیکٹ ہے کیونکہ میرے پاس جو ہون کیجی والا پیکٹ ہی نا وہ بھی ہاف ہے تو بس یہ دونوں ساتھ ملا کے تو ایک کیجی میرے پاس بن جائے گا تو اس لئے میں نے ہاف کیجی والا لیا اچھا یہ جو میں اب دو دکھا رہے تھے ایک سال تھا دوسرا باجرہ کا آٹا تھا اور یہ مکرونی کا ایک پیکٹ اور یہ چاہیں جو ہی نا میں دونوں کو مکس کر کے یوز کرتی ہوں مکسٹر فیول مکسٹر جو ہی نا وہ تھوڑا سا موٹا ہے دوسرا ہے وہ تھوڑا سا پت لائے تو اس لئے میں مکس کر کے یوز کرتی ہوں اور چیز بیکپسٹ کے لیے اور اس کے ساتھ سابت دھنیا اور وائٹ زیرا اچھا جو وائٹ زیرا ہے جو ہی نا وہ میرے پاس کم ہوتا نہیں کیونکہ میں جب بھی جاتی ہوں تو ایک یا دو پیکٹ لازمی لے کر آرہی ہوں اور میں اس پیر بھی لازمی چیک کرتی ہوں اگر وہ ہے یا نہیں اگر ہے تو بس صحیح اگر نہیں تو میں لازمی لے کر آتی ہوں کیونکہ میں ہر دش میں یوز کرتی ہوں چاہیے وہ سبزی ہو گوست ہو رائٹہ ہو جو بھی ہو نا میں اس میں زیرا لازمی ایٹ کرتی ہوں مجھے اس کا فلیور بہت اچھا رکھتا ہے ایڈور تو اس کے ساتھ جو ہی نا میں کیا میں نے کیا لیا تھا ہا دو دیترجن اچھا جو ایک دیترجن ہے اور جو کچن کی کپل اور ڈسٹنگ ور جو میں روز جو واش کرتی اس کے لیے تو مجھے کافی دیترجن چاہیے تھا بس یہی تھی چھوٹی سی گروسٹی کی شاپنگ اب میں اس کو سب کو سیٹ کرتی ہوں اور ابھی میں نے سٹارٹ کیا تھا سبزیا سیٹ کرنا جو میں نے گروسٹی اب لوگوں دکھائی تھی وہ میں نے اوری سیٹ کر چکی ہوں اب میں نے سبزیا سٹارٹ کر رہی ہوں اس کو سیٹنگ کرنا سبزیا بھی بہت کم تھی گھر پر تو اس لیے میں نے ہزبین بھی دکھر آئی تھی یہ بھی ساتھ میں تو گاجر بھی تھے گاجر کا سیزن آ گئے اب تو موسم بھی چینج ہو گئے اور تھنڈا بھی ہو گئے اس کے ساتھ گاجر بھی آ گئی مجھے گاجر بہت پسند اسپیشلز کا جو حلوہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے چلو میں بھی انشاءاللہ بناوں گی اور آپ لوگوں بھی دکھاؤں گی میں کس طرح بناتی ہوں بہت یمی ہوتا ہے انیوی تو بس یہ لوکی بھی ہے اور گاجر بھی میں ابھی سیٹ کر رہی ہے اس کو کیونکہ فرج میں تنی جگہ نہیں ہے تو یہ جو سبزیاں جس کے ہائی ٹور سے لمبی ہے تو میں اس کو جو ایک باسکٹ میں دار رہی ہوں جو چھوٹے ہی نا میں اس کو دو دوسرے باسکٹ میں دار رہی ہوں اچھا اور یہ جو گرین چیلیز ہی نا اس کے اوپر جو کیپ ہوتی نا اس کا نام مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں اس کے جو اوپر کیپ ہوتی نا اس کو وہ مجھے نکالنا ہے لیکن کیا ہے آج فرائیڈے اور میں نے ابھی زہر کی نماز پڑھی نہیں ہے تو اس لیے میں جلدی جلدی بس اس کو سیٹنگ کر رہی تھی اور اس لیے جو ہے میں نے گرین سپائس کو میں نے ایسے رکھا تھا انشاءاللہ میں شام تک ساف کرلوں گے اس کو کیونکہ وہ جلدی خراب ہو جائیں گی اور اگر صاف کر کے رکھوں گی نا تو وہ لانگ ٹائم کے لیے فریج میں رکھ سکتی ہو اینیوئر اس کے ساتھ اپلز بھی ہے اور دو انار بھی تھے اچھا انار کو صاف کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے یہ کام جو ہے میرے ہزبین کرتے ہیں میں ابھی سے بتا رہی ہی یہ ایک سیکریٹ ہے لیکن اب سب کو پتا چل جائے گے کہ میری گھر میں انار کون صاف کرتا ہے پھر ویسے مجھے اتنی پسند نہیں ہے کیونکہ جب کھاتی ہونا تو ایک یا دو کھالو تو صحیح ہے ورنز زیادہ کھاتی ہونا پھر دانس جو ہے نا عجیب سے لگنے لگتے کہ عام کھانا بھی نہیں کھا سکتے اس کے بعد تو فل انار کی بات میں نہیں کر رہی میں دانے کی بات کر رہی ہے اینیوئی تو سارے سامان فریج میں رکھ دے اور آپ لوگوں کو بھی نظر آ گیا کہ فریج کا حال کیا ہے بلکل فل ہے پتہ نہیں کیوں یہ فریج جو ہے نا کافی چھوٹی لگتی ہے مجھے پہلی والے جتی نا وہ کافی بڑے تھی اس میں بہت کچھ میں ڈال سکتی تھی یہ جو ہے نا دو یا تین بسکر ڈالتی نا تو بس فل ہو جاتی ہے اینیوئی تو اب یہ جو سامان ہے میں اس کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوں یہ جو دو شیشے کے بڑھتے ہیں نا اس میں جو ہے نا میں کھانے کی چیزیں رکھتے ہوں جس طرح کے کافیز یا ماؤس فریشنر رکھتی ہوں تو جو پہلی والا تھا نا اس میں اورڈی کینڈیز تھی کافی کی کیونکہ مجھے کافی بہت پسند ہے تو کافی کی کانڈیز تھی اس کے ساتھ میں چنگم ایڈ کیا اور یہ جو ماؤس فریشنر میں اس کو سیکنڈ میں برتن میں رکھ رہی ہوں اور یہ جو ہے نا میں روز فل کر کے رکھتی ہوں یہ کبھی خالی نہیں ہوتے نیوئی اب سارے سامان اپنی جگہ پر رکھ دیا now I'm feeling so happy کیونکہ جب چیزیں اپنی جگہ پر ہو جاتی نا تو اس طرح کا لگتا ہے کہ سارا کام ہو گیا ورنہ اگر سیٹنگ نہیں ہوتی تو پٹنشنر رہتی ہے کہ یہ بھی کرنا یہ بھی کرنے پر الحمدلہ سارے سامان کے سیٹنگ ہو گئی ہے اب جو ہنے میں جا کے لی ماؤس پر ہوں گی اور یہ جو ویڈیویں میں نے بنایتی شام کو میرے حاسبن کے ایک فرینڈ آیا تو وہ یہ گفٹ لے کر آئے تھے فروٹس تو میں بس ابھی اس کے سیٹنگ کر رہی ہوں اچھا اور یہ جو فروٹ ہی نہیں اگرس اس کا نام جاپانی فروٹ اس طرح کا بری یہ تو جو ہینا look like tomatoes اور مجھے جو ہینا بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ اندر سے کچھ زیادی سویٹی اور جیلی کی طرح ہے انیوی مجھے صرف اپل اور بنانے پسند اچھا اور مجھے وہ بنانے پسند ہے جو ہاف کچھا ہوتا ہے اور ہاف پکا ہوتا ہے مجھے وہ پسند ہے جو فل میٹھا اور پکا ہوتا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے انیویر اس کے ساتھ تھا انار اور بس یہی سامان تھے اس کے بعد جو ہینا میری دینر بنایا تھا اور دینر کے بعد جو ہینا ہم نے چائے بھی پی لی اب میں اور میرے حضبیں جو ہینا کورین ڈراما دیکھ رہی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گئے آج کل جو ہینا میں کورین ڈراما ہی دیکھ رہی ہوں یہ آئی گیس یہ ترڈ یا فورز کورین ڈراما جو میں بھی دیکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہینا میں اپنا ٹوپ لاب پورا کرائی اب سردی آگئی ہے اور دروازے پر ہی کھڑی ہے اور میں جو ہینا بھی ٹوپ لاب پورا نہیں کیا انشاءاللہ پورا کر سکوں گی اور آج کی جو ویڈیو ہینا میں یہ ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ ملیں گی کلیا آو دی آفتر ٹومورو اور اللہ حافظ